کیا تکلیف ہے آپ کو؟ جی تکلیف کیا ہے آپ کو مطانمہ میرے پاس کیوں آئی ہے؟ جی وہ دل گھٹا بھٹا رہتا ہے پسینہ آتا ہے راتوں کو نین نہیں آتی پہلے بھی کبھی آئی ہے؟ جی ایک دفعہ تھی وہ میرا منہ بیمار تھا تو منہ بیمار تھا تو آپ کیوں آگے تھی منہ کو بیٹھ دیتی نا جو بمار تھا؟ نہیں جی منہ کے ساتھ ہی آئی تھی نا کافی دیر پہلے کے بعد پانچ چھ سال ہو گئے ہیں تو اب منہ ٹھیک ہے؟ جی کاشیف حسین آپ کاشیف حسین ہے؟ نہیں جی وہ میرے منہ کا نام ہے کاشیف حسین آپ کا نام کاشیف حسین نہیں ہے؟ نہیں جی میں نے کہا ہے میرے منہ کا نام ہے آپ کی عمر چھے ماہ تین دن نہیں ہے؟ نہیں جی وہ میرے منہ کی فائل ہوگی نا منہ کی کتری عمر ہے؟ پانچ سال تو منہ کی فائل تو نہیں ہے نا منہ کی عمر آپ نے پانچ سال بتائی ہے تو فائل میں چھ ماہ تین دن ہے فائل تو آپ کی ہے نہیں جی منہ کو میں کوئی پانچ سال پہلے لائی تھی نا فائل تو آپ کی محترمہ باپ نہیں ماننا تو نہ مانے میں آپ کچھ نہیں کر سکتا ہوں جب مریض نے آپ انہیں ٹھیک ہونا ہے پھر ڈاکٹر پھر کیا کرے کیا مرض ہے آپ کو جی پتہ نہیں دل گھٹا بھٹا رہتا ہے پسینہ آتا ہے راتوں کو نہیں نہیں آتی راتوں کو اٹھ کے رونا بھی آتا ہے نہیں جی تو فائل میں تو یہ لکھائے گا راتوں کو اٹھ کے روتا ہے تو وہ تو منہ کی فائل ہے نا آپ کا نام کاشف حسین نہیں ہے نہیں جی میرا نام سفینہ ہے نام ہی بدلی آیا آپ نے اب آپ کہیں گی کہ آپ کی عمر بھی چھ ماہ تین دن نہیں ہے نہیں جی جھوٹ کی کب سے عادت ہے آپ کو میں جھوٹ نہیں بولتی جی پھر جھوٹ بولا ہے آپ نے اللہ جانے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے کاشف حسین صاحب یہ گولیاں کھا لیں دو صبح دو دوپیر دو شام دو رات میں ہار مو کھانے سے پانچ پانچ منٹ پہلے پانچ پانچ منٹ درمیان پانچ پانچ منٹ بعد رونا بند ہو جائے گا نہیں تو مجھے تو رونا نہیں آتا نہیں تو فائل میں تو لکھا ہے کہ رات میں کوئو اٹھکے رو ہوتا ہے یہ تو فائل میری نہیں ہے نا اب آپ کی بات مانو یہ اپنے بیس سالت تجربے کی کاشف حسین صاحب آپ نے ٹھیک ہونا ہے تو گولیاں کھا لو رونا بند ہو جائے گا نہیں تو ساری زندگی روم بے رہو تو یاشی لٹاو ٹھیک